ویلکم بیک می یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ زگزگ دوری کو دبٹے پر جوائنٹ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتانے والی ہوں اس دبٹے پر ہم زگزگ دوری کو بغیر کسی پلٹا پٹی کے لگائیں گے ٹھیک ہے زگزگ دوری کیا آپ کسی بھی لیس کو اسی طریقے سے لگا کر بہت ہی آسانی سے اپنا بہت ہی خوبصورت سا دبٹا تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا دبٹا دکھاتی ہوں یہ میرا دبٹا چیک کریں ذرا اس کا جو فرنٹ سائیڈ ہے نا بہت ہی زیادہ رف ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے آج کا لیت کے دن ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے بزاروں میں تو میں نے سوچا کہ بزاروں میں خوار ہونے سے بہتر ہے کہ میں اس کو گھر میں بہت ہی کم پیسوں میں تیار کروں تو میں نے سب سے پہلے اس کا جو فال تو بارڈر تھا نا اس کو اس طرح سے کٹ کر دیا ہے اگر یہاں پر ہم پلٹا پٹی لگاتے تو ہمارے زیادہ پیسے مطلب کہ زیادہ خرچہ ہو جانا تھا تو میں یہاں پر کوئی پلٹا پٹی وغیرہ نہیں لگا رہی میں نے چاروں سائیڈ سے اپنا بارڈر ایک جیسا کر لیا ہے نیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو فولڈ کرنا ہے جو اس کی رف سائیڈ ہے نا اس کو میں نے نیٹ سائیڈ کی طرف مطلب کہ رف سائٹ کو سیدھی سائٹ کی طرف اس طرح سے فولڈ کرنا ہے جتنا بورڈر میں یہاں پر فولڈ کرنا چاہتی ہوں اس حساب سے تو میں نے جو یلو والی پٹی ہے نا وہ میں نے پوری فولڈ کر دیا یہ آپ دیکھیں اس طرح سے میں نے یلو والی پٹی کو پورا اچھے سے فولڈ کر دیا اور اس کو فولڈ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بہت ہی آسان بتانے والی ہوں یہاں پر آپ نے اس کو آئرن کر لینا ہے چاروں سائٹ سے اس طرح سے آئرن کر کے سمپل چاروں سائٹ سے اگر آپ اس کو آئرن کر لیں گے اور اس میں دوری لگائیں گے نا تو بہت ہی آسانی سے بہت جلدی جلدی دوری لگ جائے گی اگر آپ اس کو آئرن نہیں کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو فولڈ کرنا چاہیں گے تو جب آپ ساتھ ساتھ فولڈ کرتے ہیں ساتھ سیٹ کرتے ہیں تو جو ہمارا مطلب کہ نیٹ اتنا کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو آئرن کر لیا ہے اگر آپ پھر بھی چاہیں کہ آپ آئرن نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسی طرح سے بھی لگا سکتے ہیں سائٹ سے فولڈ کرتے جائیں اور لگاتے جائیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے جتنی زگزگ دوری دکھانی ہے اس حصہ سے میں نے اس کو باہر نکال لیا ہے باقی والی زگزگ دوری کو میں نے اندر دبا دیا ہے ٹھیک ہے پٹی کے اندر میں نے اس کو دبا دیا ہے اور اس کے کونے بھی اتنے اچھے سے بنیں گے جیسے یہاں پر پلٹا پٹی لگائی ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے اس کے کونے بنانے ہیں یہاں پر میں نے زگزگ دوری کو اندر دبا دیا ہے اور یہاں پر کونے پر میں نے سلائی لگا دیا ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے زگزگ دوری کو اس طرح سے موڑ لینا اچھا اس کو موڑنے کے میں دو طریقے آپ کو بتاؤں گی ایک تو یہ سمپل سا طریقہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے جیسے فولڈ ہوئی تھی پٹی اس کے ساتھ ہی میں نے زگزگ دوری کو موڑ دیا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی بہت آسان ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بلکل آرام سے سلائی لگا لی ہے جو فیبرک ہمارا فولڈ تھا آئرن کی مدد سے وہ آرام آرام سے سیٹ ہوتا جا رہا ہے اور بلکل ایزی لی یہ سلائی ہماری لگتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ دوسرا میں آپ کو سیٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کونہ کتنے اچھے سے بن گیا اور بیک سائیڈ کی طرف فیبرک اچھے سے بیٹھ جائے گا اب یہاں پہ یہ جو کونہ ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسری سائیڈ سے یہ ایک سائیڈ سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ بہت ہی نیٹ ہے اور جو بیک سائیڈ ہے اس کا بھی میں آپ کو حل بتاتی ہوں یہ جو ہے نا اس کو میں اتنے اچھے طریقے سے فولڈ کروں گی کہ جب اچھے سے نیٹ لگے گا بلکل جس طرح کی آپ شیپ دینا چاہیں گے اسی صاحب سے یہ بیٹھ جائے گا ویسے تو سمپل اگر آپ ایسی طرح سے سلائی لگانا چاہے تو لگا لیں میں اس کو اس طرح سے تیار کروں گی تو چلیں آگے سلائی اس کی مکمل کرتے ہیں سیم اسی طرح سے میں نے ایک سائیڈ کی سلائی لگا لی اب یہ دوسرا کونہ آگے یہاں پر میں نے موٹا چوک لیا اور تقریباً دو انچ کے مارجن سے اس لائن کو بڑھا لیا ہے اور یہاں پر اتنا آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں آپ نے لیس کو یہاں تک لانا ہے جب یہاں تک آپ کی سوئی آئے گی تو نشان سے آپ نے اوپر رکھنا ہے اپنی سوئی کو اور لیس کو اس طرح سے دوسری طرف سیٹ کر لینا ہے مطلب کہ موڑ لینا ہے لیس کو اچھے سے دوسری طرف سیٹ کر کے پھر پٹی کو سیٹ کرنا ہے ایسے لیس کو رکھنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے پٹی کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر آرام سے سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے میں نے اس کے اوپر سلائی لگا لی ہے اب یہ دیکھیں ایزیلی یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی اور یہ بھی کونہ ہمارا اچھے سے جو ہے وہ بن جائے گا اور یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ جب آپ ایک اچھا سا کومنٹ کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھے چھے ڈیزائن شیئر کروں ٹھیک ہے تو سیم اسی طرح سے بلکل سیدھی سیدھی ہم نے سلائی یہ جو ہے مکمل کر لینی ہے یہاں پر آ گیا ہمارا جوڑ ہم نے لیس کو اس طرح سے کٹ کیا اور اس کو اس طرح سے دبانا ہے اوپر سے تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے تاکہ جو نیچے رف سیرا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اس طرح سے اس کو دبا کے رکھنا ہے اور یہاں سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے ٹھیک ہے یہاں آپ نے جوڑ کو اچھے سے لگانا ہے تاکہ جو جوڑ ہے وہ برا نہ لگے بلکہ سیٹ ہو جائے اچھے سے ٹھیک ہے تھوڑی آگے سلائی میں نے چلائی ہے یہاں سے میں نے دھاگے کو کٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کون ہے اس کو ہم نے کس طرح سے مورنا ہے یہاں سے اس کو ہم نے سیمپل جیسے فولڈ ہوا تھا سیم اسی طریقے سے ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے اگر آپ یہاں پر چاہیں تو آئرن وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا یہ آرام سے ہی فولڈ ہو رہا ہے خود ہی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فولڈ ہو گیا ہے اب یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر اگر آپ اسی طرح سے دبا کر سلائی لگانا چاہتے ہیں چکو شیپ میں تو آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے لیکن میں یہاں پر کونے کو اس طرح سے کٹ کروں گی چاہے آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا کونہ سیٹ کر لوں گی اور یہاں پر میں آپ کو یہ دیکھیں نظر آرہا ہے پتا چل رہا ہے کہ کس طرح سے کونہ کٹ ہوا ہے اب میں نے اس کو اس طرح سے شیپ دی ہے اور یہاں پر میرے پاس میں نے گلو کے ساتھ بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر گلو بھی آپ لگا سکتے ہیں ورنہ آئرن کر کے بھی کونہ بٹھا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو کچھ نہیں کیا میں نے اس کے اوپر ایسے ہی سیمپل سلائی لگا لیا ہے آئرن میں اس کو بعد میں کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کیا اور اس کے اوپر کی طرف میں ایک ایک پیر کی سلائی لگا رہی ہوں کیونکہ میرا نیچے فولڈنگ مارجن اتنا ہی ہے آپ چاہیں تو آپ رفالی سائیڈ سے بھی یہ سلائی لگا کر اس کو اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں اور کونے پر میں نے سلائی نہیں لگائی کیونکہ یہاں پر میں ہینڈ سٹیچ کر لوں گی تھوڑا سا سوئی کے ساتھ دو دو ٹانکیں لگا لوں گی تو یہ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سلائی میری مکمل ہو گئی ہے دوبٹہ میرا بالکل تیار ہے تو یہاں پر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کریں اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم